ہیلو فرنڈز اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سبھی ہیری ایس سے ہوں گے آج میں آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تڑکے والی لال مسورد کی دال کی ریسی پی یہ خانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی اور بہت ہی آسان طریقے سے جھٹ پٹ ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم اس ریسی پی کو کیسے بناتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پاؤ دال لیے اس کو ہم نے پہلے سے ہی اچھے سے واش کر لیا تھا تو چلیے بینا کسی دیری کے سب سے پہلے ہم دال کے لیے پیسٹ بنا کر تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کٹوری لی ہے اس میں بھر کر ہم 2 ٹیبل سپون ادھریک اور لہسون کا پیسٹ لیں گے اور ساتھی ساتھ ہم یہاں پر کچھ مسالے بھی ڈالیں گے یہاں پر ہم 1 ٹیبل سپون لال مش پاورڈر ڈالیں گے آپ چاہے تو اس کی ماترہ تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں 1 ٹیبل سپون ہم یہاں پر ہلدی پاورڈر ڈال رہے ہیں نمک اپنے سواد کے نسار ہم یہاں پر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم یہاں پر پانی ڈالیں گے اس کا جو پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پر ہم نے پیسٹ کو بنا کر تیار کر لیا ہے یہاں پر ہم نے ایک پریشہ کوکر لیا ہے اس میں ہم 1 ٹیبل سپون اوئل ڈالیں گے اور اس کو جو اچھے سے گرم ہونے دیں گے جب جو تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں کچھ خڑے مسالے ڈالیں گے اور ان کو سوٹے کریں گے ہاں پر ہم نے کچھ خڑے مسالے ڈالتے ہیں ہاف ٹیبل سپون جیرہ تین چار لونگ دو بڑی الائچی اور دو تیج پتر ڈالے تھے اور ان کو سوٹے کر لیا تھا تو بینہ کسی دیری کی ہم نے جو پیسٹ بنا کر تیار کریا تھا وہ یہاں پر ہم ڈال دیں گے ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تین سے چار مرٹ تک لو فلیم پر ہم مسالے کو جو ہے بھون کر تیار کریں گے یہاں پر ہمیں مسالے کو بھونتے ہیں تین سے چار مرٹ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہمارا جو مسالہ ہے بھون کر تیار ہوا ہے ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے پہلے سے ایک ٹماتر کو چاپ کیا تھا تو وہ بھی یہاں پر ڈالیں گے ایک ٹماتر کو ہم نے یہاں پر فائن چوب کیا تھا اور تین حریمیج سے دو انچ ادرک کو باری باری کٹ کیا تھا یہ سبھی چیزیں ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کو ایک بار اچھے سے مکس کریں کم سے کم دو منٹ تک لو فلیم پر ایک بار فیس سے ہم اس مسالے کو بھونیں گے تب تک ہماری جو ٹماتریں اچھے سوفٹ ہو جائے دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو بہت اچھے سے بھون کر تیار ہو چکا ہے ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پر مسالہ جو اچھے سے بھون کر تیار ہو چکا ہے ہم نے جو دال کو پہلے سے اچھے سے واش کیا تھا وہ یہاں پر ڈال دیں گے جتنی ہم نے دال لی ہے اس سے دگنی ماطرہ میں ہم یہاں پر جو ہے پانی بھی ڈالیں گے لال مسور کی جو دال ہوتی ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن کر تیار ہوتی ہے ہمیں اس میں بنانے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے اور یہ خانے میں بہت ہی ڈلیشوس لگتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ہی ٹرائی کیجئے گ ایک بار اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پریشو ککر کا ڈھککن ہم یہاں پر لگائیں گے اور صرف ایک ہی سیٹی ہمیں یہاں پر لگانی ہے کیونکہ اسے بننے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے یہاں پر ہم نے پریشو ککر میں ایک سیٹی لگا لی ہے اب ہم پریشو ککر کا ڈھککن جو ہے کھول دیں گے اور دال کو جو ہے چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشوس ہماری جو ڈال ہے وہ بن کر تیار ہوئی تھی بہت ہی شاندار اس کا کلرہ رہا ہے یہاں پر ہم ہاف ٹیبل سپون بھونہ جیرہ ڈال رہے ہیں آپ چاہے تو یہاں پر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے لیے تڑکہ ہم جو ہے تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ہاف کپ اول ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے یہاں پر ہم نے ایک پیاز کو پہلے سے ہی فائن چوب کیا تھا وہ یہاں پر ڈال دیں گے اور دو سکھی لال مش ہم نے یہاں پر لی ہے اور تڑکے کو جو ہے بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پر ڈال کے لیے جو تڑکہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو چلی بینہ کسی دیری کے ڈال میں جو ہے تڑکے کو ڈال دیتے ہیں اور ایک بار اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بہت ہی ڈیلیشس تڑکے والی ہماری جو لال مسور کی ڈال ہے وہ بن کا تیار ہوئی آپ اس ریسپی کو ضرور ہی ٹائے کیجئے گا تو چلی بینہ کسی دیری کے ہم اسے سرو کر لیتے ہیں بہت ہی ڈیلیشس ہماری جو ہے تڑکے والی لال مسور کی ڈال بن کا تیار ہوئی آپ چاہے تو اسے روٹی یا پھر چال کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں خانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی اور بہت آسان طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اگر آپ کو ڈیسپی چھ لے گئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئے کریں ملتا ہے نیکس جیوڈوں میں تب دک کے لئے اللہ حافظ